دوستو ارتوگرل غازی اسلام کا بول بالا کرنے والے وہ سپا سلار تھے جن کا نام آج بھی پوری دنیا میں گونج رہا ہے ڈراما ارتوگرل میں دکھایا گیا کہ ارتوگرل کو سرخرو کرنے میں غازی کے ساتھی ہر میدان میں مدد کرتے رہے ان سب میں ایک روحانی شخصیت بھی موجود تھی جو ارتوگرل غازی کو ہر مشکل وقت سے نکالتی رہی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پانچ ایسے موقع بتائیں گے جب روحانی شخصیت ابن الاربی ارتوگرل غازی کو موت کے موں سے بچا لیتے ہیں مگر ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے کینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر فائیو دوستو جب ارتوگرل غازی کو سلیبی پکڑ کر کلے لے جا رہے تھے تو ابن الاربی کو پتا چل گیا اس وقت عمر ابن الاربی کے پاس موجود تھے تو ابن الاربی عمر کو کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی کی جان خطرے میں ہے جاؤ اس کی مدد کرو یہ سنتے ہی عمر ارتوگرل غازی کی جان بچانے کے لیے پہنچ گئے اور جنگل میں جا کر راستے میں اکیلے گھات لگا کر بیٹھ گئے جب سلیبی وہاں پر پہنچتے ہیں اور عمر سے کہتے ہیں کہ راستے سے ہٹ جاؤ تو عمر نے کہا کہ اگر ہمت ہے تو اٹھا کر دکھاؤ جب سلیبی عمر پر حملہ کرتے ہیں تو عمر ارتوگرل غازی کو چھڑوا کر سب سلیبیوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں اور ارتوگرل غازی سے کہتے ہیں کہ مجھے ابن الاربی نے آپ کی مدد کے لیے پھیجا ہے اور اس طرح ابن الاربی نے اپنا آدمی بھیج کر ارتوگرل غازی کی جان بچالی نمبر فور دوستو جب ارتوگرل غازی اپنے قبیلے کی زمین لینے کے لیے امیر الازیز کے پاس گئے اور اس کے سامنے اپنے قبیلے کے لیے زمین کا مطالبہ رکھا تو امیر الازیز ارتوگرل غازی کو کہتے ہیں کہ آپ کو زمین دینے کے بارے میں کل بتاؤں گا آج رات آپ ہمارے مہمان بن کے رہیں گے اور آپ جا کر آرام کریں تو ارتوگرل غازی جب کمرے میں آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ارتوگرل غازی کے کمرے میں ناصر زہریلا دھوان چھوڑ دیتا ہے رات کے وقت چپکے سے ارتوگرل غازی کو مروانے کی کوشش کرنے والا ناصر تھوڑی حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے مگر ابن الاربی نے جب اپنے دل کی آواز سنی تو ابن الاربی کو پتا چلا کہ ارتوگرل غازی کی جان خطرے میں ہے وہ خدا کا ذکر کر کے ارتوگرل غازی کے خواب میں آ جاتے ہیں اور ارتوگرل غازی کو خوب ہمت دلاتے ہیں یہ ہمت ملتے ہی ارتوگرل غازی کی آنکھ کھل گئی اور جن سلیبیوں کو ناصر نے ارتوگرل غازی کو مارنے کے لیے بھیجا تھا ارتوگرل نے ان میں سے ایک کا خاتمہ کر دیا جبکہ دوسرا بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے نمبر تھری دوستو نویان کائی قبیلے پر حملہ کر کے ارتوگرل غازی کو پکڑ لیتا ہے ارتوگرل غازی کی آنکھوں کے سامنے اس کے سپاہیوں کو جلا دیا گیا اور دردناکی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جبکہ ارتوگرل غازی کو پکڑ کر نویان اپنے اڈے پر لے جا کر ارتوگرل کو بان دیتا ہے اور ارتوگرل غازی پر ترہ ترہ کے تشدد کر کے یہ کہتا رہا کہ آپ ریاست کے خلاف بغاوت کر کے ہماری فوج کے سپاہ سلار بن جائیں ارتوگرل غازی کمانڈر نویان کی بات کو نہیں مانتے لیکن ایک دفعہ ارتوگرل غازی وہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی پکڑے گئے اس واقعے کے بعد نویان ارتوگرل غازی کے ہاتھ میں کیل ٹھوک کر انہیں لٹکا دیتا ہے ارتوگرل غازی کی رات کے وقت جب کھڑے کھڑے آنکھ لگ گئی تو ابن الاربی ارتوگرل غازی کے خواب میں آ گئے اور ارتوگرل کو پانی پلا کر کہتے ہیں کہ بیٹا ہمت کرو زور لگاؤ یہ ممولی کیل ہیں تم ان کو نکال سکو گے اس کے بعد ارتوگرل غازی کی آنکھ کھل جاتی ہے تو ارتوگرل زور لگا کر اس کیل کو نکال دیتے ہیں اور کیل نکالنے کے بعد جو پہرے پر منگول کھڑے ہوئے تھے ان کو جہنم واصل کر کے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے ابن الاربی کی دلائی گئی ایک اور ہمت ارتوگرل غازی کی جان بچانے کے کام آ جاتی ہے دوستو کوجہ باش تیمور کو ارتوگرل غازی کے خلاف پڑکا کر نویان کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں جا کر نویان کے ساتھ مل گیا اور جب کمانڈر نویان تیمور پر حملہ کر دیتا ہے اور تیمور کو فل زخمی کر کے نویان نے یہ سمجھا کہ تیمور مر چکا ہے لیکن ارتوگرل غازی نے جب تیمور کو ڈھونڈ لیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ تیمور تو ابھی زندہ ہے انہیں زندہ دیکھتے ہی ارتوگرل غازی علاج کرنے کے لیے ابن الاربی کے پاس لے آئے ابن الاربی تیمور کا علاج کرتے ہیں اور جب کبیلے میں کوجہ بچنے ارتوگرل غازی پر الزام لگا کر سپاہیوں کو اکسایا اور مرکزی خیمے پر حملہ کرنے کے لیے گیا تو گلداروں ارتوگرل غازی کو پیغام بچھواتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں آپ کبیلے آ جائیں جب ارتوگرل غازی کبیلے واپس آئے تو ارتوگرل غازی نے کوجہ بچ کا سر کلم کر دیا جبکہ خوشنود ارتوگرل غازی کو پکڑ کر قید کر دیتے ہیں اور سزائے موت دینے ہی والے تھے کہ ابن الاربی تیمور کو زندہ لے کر واپس پہنچ گئے جب تیمور ارتوگرل غازی کے حق میں گواہی دے دیتا ہے تو ارتوگرل غازی پر جو الزام لگا تھا وہ ابن الاربی کی وجہ سے تیمور کے ہاتھوں ختم ہو گیا اور اس طرح خوشنود ارتوگرل غازی کی سزا ماف کر دیتے ہیں نمبر 1 دوستو جب سلطان علاو دین کیاکوباد کو سادتین کوپیک زہر دلوا کر مروا دیتا ہے تو وہاں پر ارتوگرل غازی بھی موجود تھے سادتین کوپیک نے ارتوگرل غازی پر سلطان کی موت کا الزام لگا دیا یہ الزام سننے کے بعد سلطان غیاسو دین نے ارتوگرل غازی کو قیت میں ڈال دیا اور سب امیروں سے مل کر ارتوگرل غازی کو سزائے موت دلوانے والے تھے اور سلطان غیاسو دین ان سب امیروں کی باتوں میں آ کر ارتوگرل غازی کو سزائے موت کا فیصلہ سنانے والے تھے کہ اچانک ابن الاربی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ارتورل غازی کے حق میں گواہی دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے ارتورل غازی کو سزا دی تو پہلے آپ کو مجھے مارنا ہوگا سلطان گیاسو دین نے ابن العربی کی یہ بات سنی تو ان کی گواہی کو مان کر ارتورل غازی کو بری کر دیا اور کہتے ہیں کہ میرے ابو سلطان علاو دین ابن العربی کی بہت قدر کرتے تھے اس لیے ابن العربی اس معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے اور یوں ایک بار پھر سے ابن العربی کی دی گئی گواہی نے ارتورل غازی کو موت کے موہ سے زندہ بچا لیا تو دوستو یہ تھی ڈراما سیریل ارتورل غازی میں دکھائے گئے پانچ ایسے موقع جب ابن العربی نے ارتورل غازی کو موت کے موہ سے زندہ بچا لیا تو ان سب میں سے کونسا منظر آپ کا سب سے زیادہ فیورٹ تھا اس بات سے ہمیں کمنٹ بوکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سجشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس دسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو فولو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں